یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو ریاض الدین مجددی سوال ان کا یہ ہے کہ ایک امام صاحب ہیں جو ایسے دیوبندی وہابیوں سے ملتے ہیں کہ جو کھلے طور سے بد مصب یہ بددین لوگ ہیں ان سے ملتے جلتے ہیں ان کے ساتھ اٹنا بیٹنا ہے تو کیا ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے اصل میں شریعت میں اس شخص کی گواہی جو ہے وہ نامنظور ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہو یعنی ایسا جھوٹ ہو اور وہ شخص کے جس کا جھوٹ مشہور ہو کہ شخص جھوٹا ہے اور وہ اسی اپنے جھوٹے پن کی وجہ سے اپنے زمانے میں بدنام ہو تو ایسے شخص کے بارے میں شریعت نے کہا کہ توبہ کے بعد بھی اس کی گواہی جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی یعنی اس کا جھوٹا ہونا معاملہ کچھ معاملے ہوتے اتنے سنجیدہ اور پیچیدہ کہ جہاں شریعت بہت بارک نگاہ سے دیکھتی ہے کہ کہاں کس کی گواہی کو ایکسپٹ کرنا ہے کس کے حق میں یا نہیں کرنا تو یہ معاملہ ہے تو بددین بدمذہب جو ہوتے ہیں وہ عالی درجے کے جھوٹے ہوتے ہیں اپنے وقت کے تو اس صورت میں ان لوگوں کے ساتھ یا ان کی گواہی بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ نہ قابل قبول ہے تو ان لوگوں سے تعلق رکھنا یا ان لوگوں سے میل جول رکھنا یہ درست نہیں ہے اب رہائیے کہ اگر کوئی امام ایسا کرتا ہے کہ وہ وہاہبیو یا اس طریقے سے کسی بھی بددین بدمذہب کے ساتھ میل جول رکھتا ہے بے وجہ ان کے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا رکھتا ہے تو پھر ایسے امام کی پہلے تحقیق کرنی چاہیے کہ وہ صحیح العقیدہ ہے یا نہیں ہے اور ایسا صحیح العقیدہ شخص امام نہیں ہو سکتا عقیدے میں پختا جو اس طریقے کے معاملات کرے تو کمیٹی کو چاہیے ایک مرتبہ نماز کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس امام کی تحقیق کریں ان سے مشورہ کریں کہ ان سے ملنے جلنے یا ان کے تعلق رکھنے کا کیا معاملہ ہے اگر وہ اس بارے میں کوئی آنا کانی کریں یا اس طریقے کا معاملہ کریں تو پھر بہتر یہ ہے کہ ایسے امام کو امامت سے زائل کیا جائے اور کسی صحیح العقیدہ صحیح العقیدہ امام کو جو قابل ہو پڑا لکھا ہو سمجھدار ہو ایسے امام کو لانا چاہیے ہو سکتا ہے کوئی دنیاوی مفاد ہو کوئی دنیاوی فائدے کے لیے زیادہ تال میل بدمذہب یا بددینوں سے وہ شخص امام رکھتا ہو تو اس لئے پہلے کمیٹی کو اس بارے میں تحقیق کرنی چاہیے اور امام کو سمجھانا چاہیے اگر امام اس سے توبہ کر لے لانیا اور سب کے سامنے کہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا تب تو اس کو قائم رکھا جائے امامت کے مسلحے پہ اگر وہ ایسا نہیں کرتا یہ اس سے باز نہیں آتا پھر بھی بددینوں بدمذہبوں کی صحبتیں پہ اٹھتا بیٹھتا ہے تو پھر ایسے امام سے جو ہے وہ دوری اختیار کریں مقتدی بھی اور ان سے علم دین حاصل کرنے سے بھی پریز کریں کہ صلاح کلیت جو ہے وہ لوگوں کے اندر یا بچوں کے اندر وہ دیرے دیرے رائچ کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ صحبت سب سے خطرناک چیز ہے اور جس کی صحبت میں انسان رہتا ہے جس کے زیرے نگرانی رہتا ہے وہ اسی کی طرح جو ہے وہ اس کے معاملات بھی دیرے دیرے ہوتے ہیں تو پھر ایسے اقائد کے اندر خرابی آنا شروع ہو جاتی ہے اور بڑوں نے کہا ہے کہ اگر بخار کو روکنا ہو تو پہلے زخام کو روکنا چاہیے تو اس حساب سے بھی اگر آگے بات نہ پڑے وہ وہاہبیت بعد میں اس مسجد کے اوپر امامت قائم ہو جائیں ان کی امامت یا کوئی دوسرے معاملات ہو جائیں تو اس سے پہلے چاہیے کہ امام کے بارے میں تحقیق کر کے جل سے جل کمیٹر کو ایکشن لینا چاہیے اور اگر امام کا عقیدہ صحیح ہے مان لیجئے سارے معاملہ ٹھیک ہے اور اس کو پھر اپنی غلطی کا احساس ہے تو وہ اعلانیاں سب کے سامنے مسجد میں توبہ کرے آئندہ ملنے جلنے سے بددینوں بدمذہبوں سے پریز کرے اور اس کے بعد واپس اس کی امامت کو لگائے جا سکتا ہے لیکن پھر بھی اس کی تحقیق یعنی اس پر نظر رکھنی پڑے گی کہ معاملہ تو اس کے ٹھیک ہے یا نہیں اور اگر وہ نظر رکھنے کے بعد پائے کہ ہاں درست ہے سلاش کرو اور امام ہوگی کوئی کمی نہیں ہے آپ ایک دوسرے سے کانٹیک کریں گے مسجد یا مدارس کے اندر تو آپ کو بہ آسانی جو ہے وہ صحیح لکیدہ سنی امام مل جائیں گے اب اپنی ویب سائٹ بلوگ کے لیے ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم سے اور پائیں سب سے سستی سسٹی اور کلاوڈ ویب ہوسٹنگ لائٹ سپیٹ اور سی پینل کے ساتھ اور اپنے بزنس یا ویب سائٹ کے لیے ڈاٹ کوم ڈاٹ ان جیسے ڈومین نیم خریدیں وہ بھی کم پرائس میں آج ہی وزٹ کریں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم پر کب سے اپنی خطاؤں کا شمارہ جائے گا